نظارہ دلکش ہے اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا ہے کراچی کی مقبول فوڈ سٹریٹ دو دریا کا رخ کرنے والے یہ خاندان کچھ وقت اچھا گزارنے کی خواہش میں یہاں آئے ہیں مگر یہ لطف اب زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکے گا کراچی کی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی نے دو دریا کے ریسٹورینٹس بند کرنے کے لیے مالکان کو نوٹس جاری کرتی ہیں اس ساحلی پٹی پر سترہ ریسٹورینٹس تھے جن میں سے تین نوٹس ملنے کے بعد بند ہو چکے ہیں باقی ریسٹورینٹس کچھ دنوں میں بند ہونے والے ہیں کراچی والوں کو انجوائے کرنے دیں کراچی میں کچھ واقعہ ہو جاتا ہے ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں ایک یہی حل مسلے کا نکلتا ہے مسلے کا حل ڈھونے دوسرے دلیو پر سہے اور ری کریشن اور تفریحی مواقع اور بہترین محول اور بہترین جگہ کو ہم لوگوں سے نچھیں جتنا بھی آپ بنانے کچھ بھی کرلیں پرابلی ہوتا ہے اس سے اچھی چیز بن جائے گی کچھ بھی ہو جائے گا بچ جو چیز یہ تھی دس وزای تکیم یو دس وزای تکیم یو دس وزای بیس پار یہ میرے لیے ایک بری خبر ہے کیونکہ تمام زیاہ یہاں آتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ میرے جیسے زیاہوں کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے ایک اندازے کے مطابق اس فوڈ اسٹریٹ سے تقریباً پانچ ہزار افراد کا روزگار وابستہ ہے جو ریسٹورنٹس بند ہونے سے بے روزگار ہو جائیں گے ہم لوگ کہاں جائے گا ہمارا بچوں کے سکول کی جو ہم پیس جمع کرتا ہے یہاں سی کم آتا ہے رات کو کام کرتا ہے دن میں جو بچوں کو لے گے جانا سکول میں ابھی ہم لوگ کہاں جائے گا ہم لوگوں کو ڈپٹیک کی تر ملتا ہے نہیں دوسرے جگہ ہم جائے گا کوئی رکھتا ہے نہیں فاملی اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے جانے کے لیے this is the peaceful environment and the good place where you can go with the family ویسٹورنٹس مالکان کے مطابق ابتدا میں دیفینس ہاؤسنگ آتھارٹی کی جانب سے لیز میں توسیع کی یقین دہانی پر انہوں نے کروڑوں کا سرمایہ لگایا تھا تہام انہیں لیز میں توسیع کے بجائے ریسٹورنٹس چھوڑنے کے نوٹس مل گئے ہیں ویو اے کے رابطہ کرنے پر ہاؤسنگ آتھارٹی نے موقف دینے پر رضا مندی ظاہر نہیں کی مگر خیال کیا جا رہا ہے یہاں بلند رہائشی اور کمرشل عمارتیں تعمیر کی جائیں